اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لیٹی مانید لانکہ ہر ویڈیو کا نوٹیلیشن آپ کو ٹائم ٹائم آتا رہا ہے میرے چینل کا نام ہے اور لائن واسٹو ایسٹرومجی مینے ایسٹرومجی اسٹرومجی واسٹو ایسٹرومجی نمی آشکار میترو میں انیل کمار سیٹ اسٹرومجی واسٹو اینڈ نیمرالوجی ایکسپرت آج ہم طولہ راشی والوں کا ویڈیو لے کے آئے ہیں ان کا گروہ جو ہے دھنو راشی میں پرویش کرنے جا رہا ہے تیس جون دو ہزار بیس کو تو اسی سیکونس کی ویڈیو جو ہماری پلیلسٹ بنی ہوئی ہے اس کی اوپر اگلی راشی کی آج ہم نے کیلکولیشن کری ہے تو طولہ راشی اپنے آپ میں شکر پردان راشی مانی جاتی ہے اور برسپتی تلہ راشی والوں کا چوتھے بہو میں نیچ کا شنی کے ساتھ مقر راشی میں ابھی تک چل رہا تھا اب یہی برسپتی وقری ہو کر آپ کا تیسرے بہو میں کےتو کے ساتھ یوتی ہونے جاری ہے برسپتی تلہ راشی والوں کے لیے اتنا یوکرک پلانٹ نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ شکر پر دان راشی ہوتی ہے شکر جو ہوتے ہیں دیتے ہو کے گروہ مانے جاتے ہیں اس کی وجہ سے برسپتی کا شکر کے ساتھ سنبند اتنا اچھا مجبوط نہیں مانا جاتا ہے تلہ راشی والوں کی دو راشیاں ہیں جس میں برسپتی اس راشیوں کا سوامی ہوتا ہے ایک اس کی راشی ہوتی ہے تیسرے بہو کی راشی اور دوسری اس کی راشی ہوتی ہے چھٹے بہو کی راشی تیسرا بہو جو ہوتا ہے وہ پراکرم کا آپ کے بھائی متروں کا اور چھٹا بہو جو ہوتا ہے وہ آپ کے کرجہ روک بیماری اور شدرو کا ہوتا ہے اب برسپتی آپ کا تیس جون دو ہزار بیس کو مدیراتری میں واپس تیسرے بہو میں کیتو کے ساتھ دھنو راشی میں یوتی ہونے والی ہے اور برسپتی جو ہے سویں کی راشی میں جانے والا ہے یہ ایک پلس پائنٹ آیا کیونکہ کوئی بھی گرہ اگر مارک بھی ہو سویں کی راشی میں ہو تو اس کی مارک شمتہ میں کمی آ جاتی ہے وہ اپنے گھر میں جا کر کبھی بھی مارک کا پریوک کم کرتا ہے کیونکہ برسپتی ایک شوپ پلینٹ مانا جاتا ہے اس کو جوتش کے انگل سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ویسے بھی برسپتی جو تب آپ کو پرابلم کھڑی کرتا ہے جب آپ برسپتی کے ورود کوئی کارے کرتے ہیں برسپتی کے ورود جو ہوتے ہیں جیسے آدھرم کے کارے کرنا یا کچھ ایسی چیزیں کھانا جو برسپتی کو لائک نہیں ہے اس کے وجہ سے برسپتی کا پرباہ جو ہے مارک کے روپ میں ہوتا ہے اور برسپتی ہمارے لیور کا اور جانڈس کا بھی سوامی گرہ مانا جاتا ہے اور ایک شب پلینٹ ہوتے ہوئے برسپتی جب دینے پہ آتا ہے تو بہت اچھا فل دیتا ہے برسپتی جو ہے وہ آپ کا تیس چھے دو ہزار بیس کو واپس جب دھنوراشی میں جائے گا تو کیتو آر لیڈی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کیتو برسپتی کی یوتی اچھی مانی جاتی ہے جوتش میں کیونکہ برسپتی اگر گروہ ہے تو کیتو اس کا ششے مانا جاتا ہے اب برسپتی آپ کا چوتھے باو میں جو چل رہا تھا یعنی کی نیچ منگ راج یوگ ہو کے شنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اب وہ چوتھے باو سے آپ کو جو من میں بیچینی تھی ٹینشن تھی کیونکہ نیچ کا گرہ تھا آپ کے اندر بہت سارے کوشن آرائز ہو رہے تھے کی میں ایک سطحان سے دوسرے سطحان پر پریورتن کر جاؤں یا کر جاؤں تاکہ میرا کامدندہ دوسری جگہ کیسے سیٹ ہوگا بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں یہ کلگولیشن چل رہی تھی جو ہمیں جوتش کے مہدیم سے ہمیں پتا لہ جاتا ہے آپ کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے اب وہی برسپتی آپ کا جیسے ہی تیسرے باو میں پرویش کرے گا آپ کا چوتھے باو سے نکل جائے گا شنی اکیلہ رہ جائے گا اور برسپتی کے تو کے ساتھ جب تیسرے باو میں جوتی ہوگی تو آپ کو کئی نہ کئی متروں کی سپورٹ اور بھائیوں کی سپورٹ بہنوں کی سپورٹ یہاں پر اچھی ملنے والی ہے اور سب سے بڑا پلس پائنٹ آپ کی راشی میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کو گروہوں کا اشیرواد بھی ملنے والا ہے جو لوگ طولہ راشی والے اپنے گروہوں کو مانتے ہیں یا ان کی سیوہ یا ان کی ارادنا کرتے ہیں یا کسی بغوان کو مانتے ہیں اپنے اپنے دھرم کے گروہ کافی لوگ ہوتے کافی دارمک ہوتے ہیں تو ان کے لئے برسپتی بہت ششو پلینٹ مانا جاتا ہے اور تیسرے باو جو آپ کی مدد کا ہے گروہوں کی وہ آپ کے اوپر اس کا فیدہ ملتا ہے آپ کو کومنیکیشنز کے مادیم سے آپ کو کوئی شب سماچار یہاں پر ملنے والا ہے تیسرے باو سے اور کافی سپورٹ آپ کو مطروں کی ملنے والی ہے بھائی بہن بھی آپ کے وپار میں دوسری چیزوں میں بھی کافی آپ کو سپورٹیو کریں گے آپ برسپتی کی دوسری جو راشی آپ کی آتی ہے وہ سکس آوس کی راشی ہوتی ہے سکس آوس جو آپ کا کرجہ روک بیماری کا رشتے داروں کا بھی اس کو کہتے ہیں مانا جاتا ہے نانکو کا بھی مانا جاتا ہے اس کا لوڈ بھی برسپتی تیسرے بھاو میں ٹرانزٹ کر رہا ہے اب یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ہیلتھ کے پرتی تو دھیان دوگے دوگے پلس جو چھٹے باو سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں بھی آپ کا برسپتی یہاں لاب دے گا کارن یہ ہے کیونکہ برسپتی سیو راشی میں تو آپ کی اب ٹائم پہ جائے گی ویسے بھی لوگڈون انلوک ہونے کے بعد کافی آرثی گرتی ویدیاں شروع ہو گئی ہیں اگر آپ اکیس مئی کی میری پرڈکشن راؤ کے تو کی دیکھیں گے تو میں نے صاف سا بولا تھا کہ کافی اکیس مئی کے بعد امپروومنٹ دیکھے گا آپ کو اور ریکوری ریٹ بھی وارس کی ہماری دیش کی کافی اچھی بڑھ رہی ہے اور آگے گورنمنٹ ہماری کافی اچھ اس طریقے پہ کام کر رہی ہے تو سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ چھٹا باب جو آپ کا تھا برسپتی لوڈ وہ آپ کے تیسرے باؤں میں سوئے کی راشی میں ہونے سے آپ کو کرچہ رو بیماری سے جو پیڑت کر رہا تھا اس میں بھی برسپتی فیدہ کرے گا یعنی کی اس میں بھی یہ آپ کو کئی نہ کئی نزاد دلائے گا اب برسپتی کی جو پانچویں درشتری آپ کی میش راشی پر پڑھ رہی ہے وہ آپ کا سیون تھا اس کا لوڈ جو ہے میش راشی یہاں پر برسپتی آپ کے ورک ڈیلی روٹین ورک میں بھی کاریک شتر میں بھی آپ کی امپرومنٹ لائے گا آپ کے بزنس میں بھی امپرومنٹ لائے گا ہزبنٹ کے ساتھ وائف کے ساتھ ٹیوننگ بھی اچھی رہے گی اور ہزبنٹ کا کام بھی اچھا چلے گا جو اس طرحیاں اپنے کاریک شتر میں یا وپار میں یا جاب میں لگی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی طولہ راشی والوں کے لیے ایک گولڈن اپرچنٹی مل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ڈیلی روٹین ورک یا نیو جاب کے لیے آپ کو اپرچنٹی یہاں پر برسپتی کرنے جا رہا ہے اب یہی برسپتی کی جو درشتری آپ کی جب رہو پر پڑے گی جہاں پر مچھن راشی ہے تو رہو اس کو دیکھے گا گرو اس کو دیکھے گا تو آپ کو رہو کی چیزوں کا سیون نہیں کہا برسپتی کی پاور کو بڑھانا ہے جس کے وجہ سے آپ کے بھاگے میں بھی دھرم میں بھی کافی وستار آئے گا جس کے وجہ سے بھاگے ادھے ہوگا اگر ہمارا بھاگے اچھا ہو تو کہتے ہیں کہ ہم محنت بھی اگر کم کرتے ہیں تو ہمارا بھاگے سے ہمیں کافی ریٹرنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے اب یہی برسپتی کی جو نومی درشتری آپ کی سنگ راشی پر لاب پر جائے گی تو آپ کو لاب مطروں کے دوبارہ ملنے والا ہے بھائی بھی آپ کو لاب میں سپورٹیو رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بھائی کی آپ کو یہاں پر سپورٹ مل سکتی ہے اور برسپتی کی جو یہ تین درشتیاں آپ کے دھنو راشی سے جو پڑ رہی ہیں آپ کی طولہ راشی میں یہ کافی اپنی مطر کی سب سے بڑا پلس پائنٹ یہ ہے کہ تینوں اس کی مطر راشیاں ہیں کیونکہ برسپتی جب بھی اپنے گھر میں آتا ہے تو اپنے ترکون کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اپنی راشی سے یعنی کہ اپنے بھاپ سے ترکون بنتا ہے تو ترکون جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ایک ٹرینگل بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو زندگی میں بہت شوفل پردان ملتا ہے یہ برسپتی کی خاصت ہوتی ہے تو طولہ راشی والوں کا یہ جو برسپتی کا ٹائم ہے وہ بہت اچھا ہے اگر آگے کی ہم بات کریں تو 23 سپٹیمبر 2020 بیس کو برسپتی یہاں سے اکیلا ہو جائے گا یعنی کہ سیپریٹ ہو جائے گا کہ تو جو ہے وہ اپنی راشی پریورتن کر جائے گا کہ تو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ جائے گا رہو آپ کا ایٹھ ہاؤس میں آ جائے گا اور برسپتی تیسرے باؤں میں اکیلا رہ جائے گا تیسرے باؤں میں اکیلا رہنے سے برسپتی کی پاور کافی اچھی اور بڑھ جائے گی کیونکہ رہو کے درشتری وہاں پر سماپت ہو جائے گی اور 23 سپٹیمبر سے جو آپ کا ٹائم شروع ہوگا 18 نومبر تک یہ آپ کے لئے بہت ہی شب ہوگا تب تک یہ مارگی بھی ہو جائے گا شنی بھی مارگی ہو جائے گا تو 23 سپٹیمبر سے 18 نومبر کے بیچ میں جو آپ کو دھن کی پرابتی ہوگی وہ آپ کی سب سے ہائیس پیک لیول میں آپ کی سال کی آئے گی اور آپ کے تین چار مہینے کی ریکاوری یہاں برسپتی آپ کو دیکھ کے چلا جائے گا تو برسپتی ایک شب پلینٹ ہے دوستو برسپتی کا ہمیں لاب اٹھانا چاہیے گولڈن کی راشی میں آ رہا ہے اگر آپ کا یہ پیرڈ آپ نے لاب نہیں اٹھایا تو برسپتی کا یہ پھر گولڈن ٹائم آپ کو 12 سال پر ملے گا کیونکہ اب برسپتی 18 نومبر کے بعد مقہ راشی میں پرویش کرے گا پھر اس کے بعد دنور راشی میں پھر وہ 12 سال کے بعد ٹرانزٹ کرے گا تو ایک گولڈن اپرسپتی آپ کو برسپتی دینے جا رہا ہے اس کا آپ آنند اٹھائیے اور اس کی چیزوں کا فیدہ اٹھائیے تو اپائی کے طور پر آپ گروہ مراجی کی منتروں کا جاب اپنے اور برسپتی کے منتروں کا جاب بھی کر سکتے ہیں پلس آپ پیلی چیزوں کا دان بھی دے سکتے ہیں اور کسی بھی دھارمک سال پر آپ کھل گئے ہیں جسے تو آپ جا کر وہاں پر وشنو بغوان کی پوجہ کیلے کے پیڑ کے نیچے کر سکتے ہیں اور کسی جانور کی جیسے گائیں ہیں اس کو کیلے کھیلانے سے بہت فیدہ ملتا ہے اور پیلے رنگ کا کپڑا اگر آپ برسپتی وارد کو پیلا تلق ماتھیک پہ لگائیں تو برسپتی اس سے مجبوط ہوتا ہے تو مجبوطی کے لیے یہ سب چھوٹے چھوٹے اپائے دیتے ہیں اور عام لوگوں کو آج کل سب کو معلومی ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں سب لوگ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے دوبارہ بھی آپ کو کافی لاب ملے گا تو یہ ویڈیو تلہ راشی پر بنائی اگلی ویڈیو کے لئے انتظار کیجئے نمشکار